بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سٹوڈنٹس، ٹیچرز اور پیرنٹس ویلکم تو سٹڈی ٹائم یوٹیوب چینل آف ڈیجیٹل ایڈن گارڈن مختلف ناظرین، والدین، اسازہ اکرام اور میرے بہت ہی پیارے پیارے طلبہ و طالبات آپ سب کو ڈیجیٹل ایڈن گارڈن میں خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو دباتیں تاکہ بار وقت آپ کو ویڈیوز مل سکیں انگلیش بک ٹو ایڈن گارڈن سکوز میں پڑھائی جانے والی کتاب تو اس کی نیکسٹ ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور یہ ویڈیو ہے ویڈیو نمبر فور پہلے فرس یونٹ کی تھری ویڈیوز آپ کے لیے تیار کی گئی اور آپ کو سینڈ کر دی گئی اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور لیسن نمبر ٹو کی طرف آگے چلتے ہیں یونٹ نمبر ٹو تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کی تھیم کیا دی گئی ہے تو یہ ہمارے پاس سامنے یونٹ نمبر ٹو ہے ایٹ ہوم اینڈ سکول گھر پر اور سکول میں ایٹ ہوم اینڈ سکول گھر اور سکول میں تو گھر اور سکول میں کی جو تھیم یہاں پہ دی گئی ہے پہلے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں کیونکہ اس تھیم کے مطابق ہی آگے جو دو آپ کے لیسن کے پورشن ہے وہ اسی کے اوپر ہوں گے ایٹ ہوم اور سکول کے حوالے سے ہم سب سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے ایٹ ہوم اینڈ سکول گھر اور سکول میں اس یونٹ کی تھیم ہے اس یونٹ کا موضوع ہے اس میں ایک پڑھائی کے لیے ایک پیراغراف ایک نظم اور مختصر گفت گفتگو بیٹوین سٹوڈنٹ ایک طالب علم میں اور اس کی استانی میں اس کا آغاز پری ریڈنگ ایکٹیوٹی سے ہوتا ہے پری ریڈنگ ایکٹیوٹی پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو لیسن شروع ہونے سے پہلے کی ایکٹیوٹیز ہیں جو لیسن بنانے کے دوران بک کے جو آتھرز ہیں مصنفین ہیں انہوں نے بنائی ہیں which introduce the keywords تو یہ جو پری ریڈنگ ایکٹیوٹیز ہیں یہ introduce کریں گی آپ کو متعرف کروائیں گی کی ورڈ سے اہم الفاظ سے used in the unit جو unit میں استعمال کیے جائیں گے and develop اور پیدا کریں گی necessary vocabulary ضروری vocabulary یا الفاظ کا ظہیرہ یا پھر important words for comprehension سمجھنے کے لیے the unit covers the reading, writing, speaking and grammar skills یہ جو unit یہ اخاطہ کرے گا یعنی یہ unit آپ کو دے گا reading writing writing پڑھنے کی لکھنے کی speaking بولنے کی and grammar اور grammar کی skills مہارتیں یہ unit آپ کو پڑھنے لکھنے بولنے اور grammar کی مہارتیں دے گا learning outcomes پڑھنے سے ہمیں نتیجہ کیا حاصل ہوگا by the end of this unit اس unit کے آخر میں students will be able to students کابل ہو جائیں گے کہ وہ کیا کر سکیں use key vocabulary جو قلیدی الفاظ ہیں اہم الفاظ ہیں pertaining موضوع کے حوالے سے ان کو استعمال ملا سکیں identify and use singular and plural words singular واحد and plural اور جمع کے جو الفاظ ہیں ان کو استعمال ملا سکیں اور ان کو پہلے identify کر سکیں ان کی شنافت کر سکیں distinguish between consonant and vowel sounds consonant آوازیں اور vowel آوازیں جو ہیں ان میں تمیز کر سکیں ان میں فرق بتا سکیں identify the use of articles a and n ان کو استعمال کر سکیں identify and use special names خاص نام کیا ہوتے ہیں ایک عام نام ہوتے ہیں خاص نام ہوتے ہیں ان کو identify کر سکیں ان کی شنافت کر سکیں talk about occasions places and routines مختلف مواقع مختلف جگہیں اور مختلف جو روز مرا کی روٹین ہوتی ہے اس کے بارے میں بات چیت کریں write sentences with the help of phrases اور phrases کی مدد سے sentences لکھیں جیس اس میں pre reading activity دی گئی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ pre reading activity کیا ہے تو pre reading activity میں number one ہے read the falling words loudly بلند آواز سے پڑھیں تو سب سے پہلے chairs kursیاں removing ہٹانا almost تقریبا tables میزیں enters داہل ہونا kitchen بابرچی ہانا breakfast ناشتہ instruct خدایات دینا sweep جھاڑو دینا classroom کمرہ جماعت تو میں نے ان کو بلند آواز ابھی پڑھ دیا اس آتھ ان کا ترجمہ گتا دیا number two arrange the above words in alphabetical order and write their beginning sounds اوپر یہ جتنے words ان کو alphabetical order میں لکھیں اور ان کی beginning sound بھی دیں تو alphabetical order میں لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ABC کی ترتیب کے ساتھ اگر کوئی A کا لفظ ہے اب alphabetical order میں پہلے ان words لکھنے کی practice کریں اور جب آپ یہاں پہ words لکھ لیں تو ان کی beginning sounds ان کو آپ یہاں پہ لکھیں گے آگے third activity look at the picture تصویر پر دیکھیں and list down the things you see in the picture اور جو جو بھی چیزیں آپ کو اس میں نظر آ رہی ہیں ان کو آپ یہاں پہ لکھیں تو یہ آپ کا کام ہے کہ یہاں پہ لکھیں ویسے جو دیکھنے میں نظر آ رہا یہ دیسک ویرہ نظر آ رہے ہیں وائٹ بورڈ نظر آ رہے چیرز بھی نظر آ رہی ہیں وینڈوز نظر آ رہی ہیں اور یہ اوپر سیلنگ نظر آ رہی ہے لائٹ نظر آ رہی ہیں کارپٹ نظر آ رہ ہے تو یہ آپ خود دیکھ کے تو اس کو فل کریں یہ ورڈ ہیں جو کہ ہم اوپر ہمارے نظروں سے گزرے تو ان کو دیکھ پہلے خود گھور کریں اور ان کو فل کرنے کی کوشش کریں نہیں تو اوپر سے لیسن کو پڑھ کے تو دوبارہ سے دیکھ کے تو یہ سارے ورڈ پہ جو missing لیٹرز ہیں ان کو کمپلیٹ کریں تو سٹورنٹس یہاں پہ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے اس کا حاتمہ ہوتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ